نمسکار تب سرائی دوپیر تک میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں درشپل گپتہ اور میرے ساتھ ہیں برشت پترکار ستیشورمہ جی آج شام کو گرہ منتری جمعوں میں پہنچ رہے ہیں اور کل وہ ماتا ویشن دیوی کے درشن کریں گے لیفٹرن گورنر بھی آج اسٹمی کو ماں ویشن دیوی کیے تھے مانگے درشن کر کے واپس آئے ہیں اور باجبہ میں شامل ہو کر جمعوں جمعوں پہنچے ہیں ملکوٹیا سواگت ہو رہا ہے ان کا بھی سب سے بڑی خبر جی ہے کہ آج شام کو جو گرہ منتری ہے وہ جمعوں میں پہنچ رہے ہیں جمعوں میں پہنچنے کے بعد رائی بابنوے میں کچھ میٹنگز لیں گے اور کچھ لوگوں کو ملیں گے بھی لیکن اس دورے کو لے کے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جب سے گرہ منتری کے دورے کی بات ہو رہی ہے تب سے آتک بادی گتودیاں بڑھتی جا رہی ہیں جیسا ادھمپور میں ہوا اس کے بعد انکونٹر ہوئے اور کل بھی ہمارا ایک جوان جے کے پی کا شہید ہو گیا اور کے ساتھ آج ایک بینک مینجر جو ہے اس کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی جو بہاری براجے سے آتا تھا گرامین بینک کا اور یہ گتودیاں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امید لگی ہوئی ہے بہت سے گجنوں کو پہاڑیوں کو اس سب سے بڑی امید سے لگی ہوئی ہے جو ڈیلی ویزرز بیٹھے ہوئے ہیں سیجی میں تھوڑا ساپ کا سامنے لوں گا ڈیلی ویزرز کی بات کرنے کے لیے ڈیلی ویزرز جو ہیں وہ امید میں بیٹھے ہیں شاید گرہ منتری کے آنے سے ہمیں کوئی لاب ملے گا ہمارے بارے میں سوچا جائے گا آج ایک بہت بڑی درگٹنا ہوئی ہے کہ اکھنور سے ایک ڈیلی ویزرز جو ہے وہ پروٹیسٹ میں دھرنے میں بیٹھنے کے لیے آگا رہا تھا راستے میں اس کو ایکسلنٹ ہو گیا وہ مر گیا اس کے بلیتی ہوگی اس کے گھر والے بلاب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈیلی ویزرز جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم رجوری جائیں گے اور اگر گرہ منتری نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم وہاں بھی اس کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھئے نا ہم ڈیلی ویزرز کو لے کے پی پی نیو لائن لگاتار اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس کو پیشہ کر رہا ہے اس خبر کا کیا ایک پوزیٹیو کنکلوزن نکلتا ہے تو یہ بڑا دکھت آسا ہے کی چونکہ ہم اس شاہ پہ ہم بعد میں چرچہ کریں گے یہ معنیت تھوڑا پہلے ہو تو ہم سامنے جس طرح آ رہے تھے اور ڈیلی ویزرز نے اگر ہماری بات نہیں سنی گئی تو وہ پروٹسٹ کریں گے گرائے منتری کے دورے کو لے کر تو ہم سامنے جتے ہیں خبریں تو دلی تک جا رہی ہوں گی گرائے منتری تک کیونکہ جو انٹیلی سے پوٹنا ہر طرح کہ جاتے ہیں جمعہ کشمیر سے اب دیکھنا کیا ہے لیکن ہم سامنے جتے ہیں کہ امید پہ ہر دنیا جندہ ہے تو امید کا نیچی ہو سکتا ہے اگر ان کے سنگیان میں معاملہ آیا ہوگا تو ہمیشہ کوئی نہ کچھ بات لاجمیس پر بھی کہیں گے اب ان کے دورے پر آتے ہیں آج شام کو آج یہ جو سوتل بتا رہے ہیں شام کو سات بجے کے آس پاس لینڈ کریں گے جمعہ میں سیدھا کنونشن آل جائیں گے وہاں لوگوں سے بات کریں گے اور اس کے بعد کل انہوں نے صبح ماتہ ویشن دیو کے درشن کرنا ہے نومی ہے اور اس کے بعد پھر جمعہ آکے وہ رازوری کے لئے جائیں گے اس میں دو تین باتیں ہیں ایک تو پہلی بات تو ہی ہے کہ جن کے دورے کو لے کے جو سب سے یادہ کوتوحل یا کہ جگیاسہ ہیں وہ پہاڑی سمدائے میں یادہ پہاڑی باشا بولی گی ان کی کئی درشکوں سے مانگ رہی ہے کہ ہمیں شیڑلو ٹرائب میں دیا جائے درشکے جائے تاکہ اس کے لاب ہمیں مل سکیں کیونکہ ان کی بھی رہنے کی ستیتی وہی ہے جو گوجر بکر وال کے ٹھیک ہے گوجر بکر وال ایک گھمنٹو جاتی ہے وہ آج یہاں ہیں تو کل وہاں ہوئے پہاڑی باشا بولی ایک ہی جگہ ستائی توڑ کے اور اس میں سب سے اوڑی بات یہ ہے کہ پہاڑی بولی میں مسلمان ہیں تو ہندو سکھ بھی ہیں مجفر آواز میں پہاڑی بولی بولی جاتی ہے تو ہمارا ماننا ہے کہ یہ ایک لمبے اسے چیز مانگتی اور کہتے ہیں نا پالیٹکس میں سب چیز فیر ہے سیاست کا نام ہی سیکھا ہے تو چناو چونکہ جس فرقار کہا جا رہا ہے کہ چناو سر پر کھڑے ہیں اب سر پر کھڑے ہیں کب کھڑے ہیں یہ تو یہ دو لوگ اتحق کریں گے ہمیشہ اور پردان منطری وہ الگ بات ہے کہا جی جاتا ہے کہ چناویوں کو تحق کرنا ہے یہ کہنی کی باتیں ہیں لیکن سب جانتے ہیں جس کی سرکار ہوتے ہیں جلور نہیں کہ ہم کوئی بی جے پی کی بات کریں کامس کی سرکار ان کے اشارے پر ہی چناو گوشت ہوتے رہے ہیں تو باری بات یہ ہے کہ اب یہ امید لگائے بیٹھے ہیں رازوری اور پنچ یہ دو ٹوین ڈسٹرک جو ہیں اس میں ان کے بڑی بہت آئیت ہے ہمارے جمو سمبا کی اگر ہم ویلی کے اور جائیں تو اتری کشمیر کا جو علاقہ ہے بانڈی پورا کوپوارا ہندوارا اور بارہ مولا وہاں پر بھاری تعداد میں رہتے ہیں چونکہ بارہ مولا وہ بارہ مدرسوی مجابہ بات سے بڑا علاقہ ہے تو ان کی کوشش ہے چونکہ پہلے دن پرتندی مولا ملا تھا ہمیشہ سے یہ پہاڑی باشا تو انہوں نے انشور کیا تھا کہ ہم تمہاری مانگ پر کمیرتہ سے گوھر کریں گے اس لیے چونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ربندہ رہنا جو پریدیش اجیکش ہیں بی جے پی انہوں نے بھی کہا تھا کہ بڑا اعلان کر سکتے ہیں اس سے بڑا اعلان کوش نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں بڑا اعلان تو اس لیے نہیں کہ وہ کوئی آٹی کی اجیکش ہیں کہ اس کو اٹھا کے نیا اجیکش بنا دیں گے بڑا اعلان یہ اس لیے پولٹیکل گمک ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے پھر واپس آگے جنگو جائیں گے بارہ مولا لیکن اس بیچ یہ جو جو سب سے بڑی چنتہ کی جو بات ہے جو آپ نے کہی ان کے آنے سے پہلے ہی جو آتموازی تنظیمیں ہیں جو ہنڈلر بیٹھیں پاکستان میں اور سرگنا بیٹھیں آتم کی جبکہ پاکستان ڈوب مر رہا ہے باڑ سے بھی مر رہا ہے وہ آرتک کنگالی سے جود رہا ہے لیکن کہتا ہے نا وہ ساپ جو ہے وہ بھائی نہیں آتا اپنی کرتو ہوتوں سے تو پاکستان بھائی نہیں آتا وہ سورت ہے کہ ڈسرمنس بنائے رکھو اب پر کل جی کے بی کا جوان شہید ہوگے کملے میں وہ کھڑے تھے پیٹرولنگ کے لیے جی کے سی آر پی کا جوان زخمی ہے آج جو ہے بارہ مولا میں جی این کے گرامین بینک کا جو نون سٹیٹ منیجر تھا وہ اس کی قسمت چیزی کو بچ گیا اس پہ کئی راؤنڈ فائر ہوئے اور اس سے پہلے ادھم پور میں دو آر سے ہوئے تو میں اسے کل ملا کے دیکھا جائے کہ ایک چنوٹی تو سرکشہ ایجنسیوں اور انڈیلینز ایجنسیز کے اوپر تو لگاتار بنی ہوئی ہیں اور یاتر کی ٹائم خاص طور سے درجہ آپ نے ہم نے سب نے کور کیا ہے پی پی نیو لائن نے بھی کہ جو پرائم اسٹر آئے تھے تب بھی سنجوہ میں اور بشنا میں بلہم آکھے ہوئے تھے تو یہ گھٹنائیں بتاتی ہیں کہ پاکستان اپنی کرتو سے ضبائع نہیں آرہا لیکن ہم اتنا جرور کہیں گے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ حال کے برسوں میں ہم نے دیکھا ہے یا پچھلے یو پی اے ٹو سے کی بات بھی کریں ایون کی بات کریں ہم ایشہ اپنی قسم کے ایک مجبوط گرہ منتری ہیں وہ جو نرنے لیتے ہیں اس کو ساکار کرنے کی ہمت اور زورت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہاڑی بھاشی لوگ ہیں اور دوسرا یہ حالانکہ یہ تھوڑی نیگلیجنسی کہیں یا یہ کہیں کہ ان کی سٹیڈیجی بنا رہے ہیں آتنگوادی ہے اس پرانہ کے سٹیکی بم کا یوز کرنا شروع کر دیا گولی سے کرنے سے پہلے وہ بوتا مارے جائیں گے سٹیکی بم چھپکا دو بندہ اپنا ان میں بڑھتا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں حالانکہ کئی بیٹھے کی ہیں گرہ منترین دلی میں اور ان کو ہدایت دیا ہے جتنا ٹاپ کمانڈر ہے انٹیلینس کو ان سورکشا کہ بھئیہ زیرو ٹالرنس ہوگی ٹیریزن کو لے کے گھٹنا ہے پھر بھی ہو رہی ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چندہ ہیں وہ بھی کر رہے ہوں گے چونکہ جو بھی گھڑنا گھٹے گی آخر اس کا ریفلیکشن سرکار پر لاجمی ہوتا ہے تو اب امید کرنے چاہیے کل وہ آئیں گے اور جس پر کہا جا رہا ہے کہ بہاڑی سمجھائی کے لوگوں کو توفہ دے سکتے ہیں ان کا اعلان کر سکتے ہیں سلول ٹرائی میں تو امید پر جمعنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کل وہ رازوری میں اور پرسوں وہ بارہ ملے کے اعلان کرتے ہیں ستی جی آج لیفٹرین کو مہام اشٹمی ہیں درکہ اشٹمی ہیں اور اپنے درشکو مبارک بات بھی دیکھتے ہیں بلکل بلکل ہم سب کو مبارک بات بھی دیکھتے ہیں اور لیفٹرین کو جو ہیں وہ بھی ماتا بہشن دیوی بھی کہتے ہیں ماتا کے درشن کر کے واپس آئے ہیں اور مہام کی انتظامات بھی انہوں نے دیکھی ہیں اور ہم تو پی پی نیوز لائن کی طرح سے ایک اور اپیل کرنا چاہتے ہیں وغیرہ پالتین کا استعمال مانا کریں جو ماتا کی ساگ ہے اسی کو پروائیں باقی جو دوسری چیزیں ہیں وہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں وہاں پہ جا کے ان کو بلکل جمعو طبیان دولن بھی اس میں سکری ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھئے سب سے اولی بات یہ ہے کہ اسٹمی پوجیان ہوتا ہے کنجکوں کا سب ہے اس میں کہتے ہیں کہ ایک پنت دو کاج درشن تو کیے ماتا کے لیکن کل کیونکہ گرہ منتری بھی آ رہے ہیں تو وہ سلکشا کے انتظام انشور کرنے کے لیے اور ان کے درشن کس روپ میں ہوں گے کیسے ہوں گے وہ سب تھی جوگا دارم دار تو لیپنگ گورنر پر ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج اوپراجے پال نے درشن کیا ہے کل گرہ منتری کریں گے اور امید کرنی چاہے کہ عشمی اور نامی بڑا مہان دین ہوتے ہیں ہمارے اندوں کی کل بھی ال جی صاحب تو ساتھ ہی ہوں گے ساتھ ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے وال دن ہمارے دیش اور ہمارے جمہو کشمیر کے لیے سخدائے کو ستیج جی بنکوٹیہ صاحب باعتی جنتہ بڑی جائن کرنے کے بعد جمہو آ گیا ائرپورٹ پر ان کا سواگت کیا گیا ایک بار پھر باجبہ کے اب جنڈے اور ہار لے کے وہاں کڑے تھے اور انہیں بی جی بی ایڈ کوارٹر میں لے جایا گیا وہاں سے اور جیسا کی آپ کو پتہ ہی ہے شام کو آپ نے خود ہی کہا آ رہے ہیں گرے منتری جنڈوں کے ہاروں کی کمی نہیں تھی کیونکہ سارے جمہو ہیں جمہو ہیں لگ رہے ہیں اس لئے منکوٹیہ صاحب کے اسواگت کے لیے کمی نہیں آئی اب منکوٹیہ صاحب جو ہے وہ بھارتی جنتہ بارٹی کا رہا گل اپنا شروع کر دی ائرپورٹ سے اترتے ہی انہوں نے کہا کہ سب ہی سکھ سجدائیں لے گی ہیں تو بھارتی جنتہ بارٹی میں آ جاؤ اب کونسی سکھ سجدائیں انہوں نے لینی ہے جو وہاں نہیں مل رہی تھی یہ تو ہی بتائیں گے بلکل یہ کوٹ ان کوٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ سب طرح کی سکھ سجدائیں ملیں گی لیکن انتظار کرنا ہم سمجھتے ہیں دیکھئے آپ کو یادہ جب مارچ میں یہ دلی میں عام آدمی پارٹی شامل کو کہا رائے تھے یہاں پر اسی طرح کہ انہوں نے کرانتی کا ریسپیچ دی تھی اور آج تو بھیڑ کم میں ان کے پیچے اُس دن بھیڑ یادہ دی چاہے وہ سامویک تھی اس میں ٹونی بھی تھے یشوال کنڈ سب لوگ تھے لیکن اس طرح بھی ان کے اسی پرکار اُدھگم تھے کہ بھائی کہ بھائی دیکھئے کہ جریبال صاحب ایماندار ہیں چیم منسٹر ہیں پنجاب جیتا فلانا جیتا ان کا قصیدے میں کوئی کم ہی نہیں چھوڑی آج یہ بیڈیو بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں اصلی ان کا انتہان یہ تب ہوگا جب چناؤ گوشیت ہوں گے اور اُدھمپوری کی سیٹ کا اعلان ہوگا بلکو بلکو اگر ان کو ٹکٹ مل گئی تو پھر یہ سب سویدالی بات دن کی کچھ پہ گھر کیا سکتا ہے اور نہیں ملی تو پھر یہ ان کا اگلہ پڑھاؤ کیا ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا بلکو جیسے پر صبح چرچہ کی رجیش گپتہ ہیں انہوں نے چھوڑ دی کل بھی کوئی منحات ہیں انہوں نے بھی چھوڑ دی بلکو اب دیکھتے ہیں اس کے بعد لگا تھا لگا تھا آپ سے موہ منگ ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا چھے مہینے پہلے یہ تھا جب پنجاب چونال میں ان کو اب پرتیاشی اپار جیت ملی تو ایسے لگا تھے جیسے کہ جمہو کشمیر میں سارے جگہ آپ ہی ہو جائے گی سب پارڈی ختم ہو جائے گی بلکو بلکو ایسا رجحان بڑا لوگوں کا جو پگڑ رہا ہے بس دلی جو پگڑ رہا ہے ٹرین دلی جو جات پگڑ رہا ہے دلی ملد دلی کی دھوڑا ایسی لگ رہی تھی کہ مانو سب پارڈی خالی ہو جائے گی اب ستی ہو رہی ہے کہ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے لوگ بکھرتے جا رہے ہیں اور اس کی جو کارے پڑا لیا دلی کیونکہ یہ بولتے ہیں گاندی پروار میں کہتا ہوں گاندی پروار میں تو پھر بھی اور لوگ بھی بولتے ہیں اس میں جی دیش بنا جو ان کے بارے میں بولتا رہا کیجری بلکی پارڈی میں تو آپ ایک سکن نہیں بول سکتے آپ کو نکال کے بارے کر دے گا وہ سروے سروے ہیں اہم برم ہیں وہ تو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوٹیا جی کا جو دعویہ باجاوہ میں سب سکھ ملیں گے یہ تھوڑا انزال کرنا ہوگا اور چناؤ کی جب ٹکڑ کا اعلان ہوگا تب ان کا کیا روزہان ہوتا ہے اور یہ کیا بولتے ہیں ٹکڑ نہ ملنے پر اگر ٹکڑ ملنے پر تو ٹھیک ہے اور ٹکڑ نہیں ملنے پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے اس وقت شریف مکھ سے کیا کیا بیان آتے ہیں تو یہ تھا تفسر آج دوپیر تک کا باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں پی پی نیوز لائن نمشکہ نمشکہ